بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشاد ہے کل نفس ان ذائقہ تل موت ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکنا ہے ہمارے نزدیک موت ایک بہت ہی زیادہ خوفناک چیز ہے یعنی جب ہم موت کا تصور کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں موت کے اس خوف کو شکست کیسے دی جا سکتی ہے اس کے مطلق علامہ اکبار احمد اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے ایک فارسی نظم ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق پر غامزن انسان شیر کی طرح ہوتا ہے اور موت اس کے سامنے حرن کی طرح ہوتی ہے موت اس انسان کے سو مقامات میں سے محضر ایک مقام ہوتی ہے وہ مرد کامل موت پر ایسے جپڑتا ہے جیسے کبوتر پر شہین جپڑتا ہے ازاد انسان کی شان ہی دوسری ہوتی ہے موت اسے دوسری زندگی دیتی ہے مرد مومن خدا سے وہ دوسری موت جسے شہادت کہا جاتا ہے وہ طلب کرتا ہے جو خاک سے مقلب ہوتی ہے وہ دوسری موت وہ دوسری ہی قسم کی موت طلب کرتا ہے وہ دوسری موت کیا ہے وہ موت راہ محبت کی انتہا اور عشق کے میدان جنگ کی آخری تکبیر ہے یہ وہ نکتہ ہے جسے شہید کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس نکتے کو اپنے کھون سے خریدا ہوتا ہے جزاک اللہ خیرہ